گوشت کے بارے میں تو یہ ہے کہ خود بھی کھا سکتے ہیں اور صدقہ بھی کر سکتے ہیں لیکن خال خود نہیں رکھ سکتے خال کے بارے میں حکم یہی ہے کہ اسے صدقہ کیا جائے کسی طرح اگر جانور کے گلے میں کوئی رسی ہے یا سنگلی ہے یہ جو بھی اس سے متعلق چیزیں ہیں ان سب کا بھی صدقہ کر دینا چاہیے جہاں تک گوشت کی تقسیم کا تعلق ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے تین حصے کیے جائیں ایک حصہ رشتداروں کو ایک حصہ غریبوں مسکینوں کو اور ایک حصہ خود لیکن اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو کچھ نہ بھی دے اور پورا خود رکھنا چاہے تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے یعنی لازم نہیں ہے فرض کے درجے میں نہیں ہے کہ دوسروں کو ضرور دیا جائے اور اس کے برقس اگر کوئی شخص خود کچھ بھی نہیں رکھنا چاہتا سارا ہی تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی رخصت ہے یعنی اس میں کوئی ہارڈن فاسٹ رول نہیں ہے کہ انسان ان تین حصوں کے بغیر کچھ اور کر نہیں سکتا بہتر یہی ہے کہ آسن طریقے سے خود بھی رکھے دوسروں کو بھی دے رشتداروں کا بھی خیال رکھے ضرورت مندوں کا بھی رکھے لیکن اگر ایسا نہ کیا جا سکے اس تقسیم میں کوئی فرق آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں مزید کچھ سوال ہوں تو وہ بات زیادہ بہتر طور پر واضح ہو سکتی ہے تو میں چاہوں گے کہ اب آپ سوال کیجئے ڈاکٹر صاحبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھ سے بہت سے اونٹ زبا کیے اور اسی طرح اپنے ہاتھ سے زبا کرنے کی فضیلت بھی ہے تو کیا کوئی خاتون ایسا کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے جی آپ نے درست فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قربانی کی تھی اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو کام انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اور قربانی جب اپنے ہاتھ سے کی جاتی ہے تو اس وقت احساسات بالکل مختلف ہوتے ہیں دیکھ کر بھی انسان کے اندر مختلف طرح کے جذبات ہوتے ہیں لیکن اگر اپنے ہاتھ سے کی جائے تو اور زیادہ گہرے احساسات ہوتے ہیں اب اس سلسلے میں یہ ہے کہ مرد تو اپنی قربانی خود کر لیتے ہیں یا کر سکتے ہیں لیکن کیا اگر کوئی عورت ایسا کرنا چاہے تو کیا وہ کر سکتی ہے جی ہاں وہ ایسا کر سکتی ہے اگر آج کے دور میں عورتیں سرجن ہو سکتی ہیں بڑے بڑے آپریشن کر سکتی ہیں تو ایک جانور کیوں نہیں زبا کر سکتی ہے لیکن آبویسلی ہر عورت کی استطاعت نہیں ہوتی یا ہر عورت میں ایسی ہمت نہیں ہوتی لیکن جہاں تک جواز کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے جس کی سنت بھی صحیح ہے حضرت ابو موسیٰ کے بارے میں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ اپنی قربانیاں خود اپنے ہاتھوں سے کریں نہیں منع نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس ایک صحابی کا عمل موجود ہے اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اہل علم کا خیال یہی ہے کہ اگر انسان خود نہ بھی کر سکے تو کم از کم قربانی کے وقت پاس رہے لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے قربانی کسی ایسی جگہ ہو رہی ہے کہ آپ جا نہیں سکتے یا دیکھ نہیں سکتے یا پاس کھڑے نہیں ہو سکتے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے قربانی تو ہو جائے گی جی اور کوئی سوال ڈاکٹر صاحبہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب گھروں میں قربانی کی جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کی جاتی ہے تو کیا ایسا کہا جا سکتا ہے قربانی اپنی طرف سے کرنے کے علاوہ دوسروں کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیونکہ آپ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں آپ نے ہمارے لئے وہ کچھ کیا جو ہمارے والدین بھی نہیں کرتے آپ سب جہانوالوں کے لئے رحمت اللہ العالمین تھے اس لئے اگر کوئی شخص اپنے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو اس کا یہ کام درست ہے اور بہت خیر و بھلائی کا باعث ہے انشاءاللہ اور پھر آپ دیکھئے کہ ہم تو اب سوچتے ہیں کہ کریں یا نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے چھری لانے کو کہا آپ لائیں آپ نے کہا کہ اسے تیز کرو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے چھری کو تیز کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہندے کو جو آپ کے لئے وہ پیش کیا گیا تھا آپ کے کہنے پر جو آپ کے مگوانے پر لائے گیا تھا اس کو آپ نے لٹایا اور فرمایا بسم اللہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مہندہ زبا کیا تو فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسے قبول فرما یہ کہہ کر پھر آپ نے اس مہندے کو زبا کیا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک کی بجائے دو مہندے زبا کیا کرتے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ دو قربانیاں کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ایک میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں تو آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کیسے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہی حکم دیا تھا اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا یعنی ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں وہ مسلسل ایسا کیا کرتے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم میں سے بھی کسی کو توفیق ہے اور ہم میں سے بھی کوئی یہ عمل کر سکے استطاعت رکھتا ہو تو ضرور کریں جی اس کے علاوہ کوئی اور سوال دکٹر سیوہ کے والدین کی طرف سے جو وفات پات چکی ہوں قربانی کی جا سکتی جی ہاں والدین کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے اور والدین کے علاوہ اگر کوئی اور رشتہ دار ہو دوست ہو عزیز ہو کسی کو بھی آپ سوا پہنچانا چاہیں تو اس کی طرف سے آپ قربانی کر سکتے ہیں ہرچکل لوگ قربانی کی جگہ پیسے دے دیتے ہیں تو کیا یہ عمل ٹھیک ہے آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کرنے کی بجائے اگر وہ پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں تو کیا قربانی کا حق ادا ہو جائے گا بات یہ ہے کہ غریب کو پیسے دینے کے لیے تو پورا سال ہے آپ کے پاس آپ جب چاہیں دیں پیسہ دیں کپڑے دیں کھانا دیں جو بھی دیں لیکن قربانی ایک رچول بھی ہے تو رچول مخصوص طریقے پر ہی ادا ہوتے ہیں یعنی اگر آپ اس وقت قربانی کرنے کی بجائے کچھ اور کریں تو وہ فائدہ نہ دے گا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے کوئی ایسی سنت ہمیں نہیں ملتی کہ آپ نے قربانی کے موقع پر پیسے تقسیم کر دیوں ہم لوگ عام طور پر غریبوں کو بھولے رہتے ہیں لیکن جب کسی فرض کی ادا کرنے کی بات ہوتی ہے یا کسی سنت کی پیروی کی بات ہوتی ہے تو اس وقت ہم اس کی بجائے کچھ اور چیزیں سجیسٹ کرنے لگتے ہیں تو یہ طریقہ درست نہیں